احمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ قولی و جعلی وزیرم من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دورے ترجمہ قرآن کا سسلہ جاری ہے اور صورت المائدہ کا متعلق کر رہے ہیں آیت نمبر نوے سے متعلق شروع ہو رہا ہے اور شراب اور جوے کے تعلق سے آخری حتمی حکم عطا ہو رہا ہے آئیے سور مائدہ کی آیت نمبر نوے سے متعلق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان اے ایمان والو بے شک شراب اور جوا اور بت اور یہ فال کے تیر شیطانی کام میں سے گندگی ہیں فجتنیبوہو پس ان سے بچو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاسکو شیطان تو ویسے ہی گندہ شیطان کے کام ویسے ہی گندے کام بتایا گیا ہے شیطان کے کام میں سے گندگی تو یہ گندگی در گندگی ہو گئی نا تو شراب اور جوا اور اس کے ساتھ بت اور یہ فال کے تیر یعنی قسمت آرائی کے لیے قسمت آزمائی کے لیے وہ تیر استعمال کرتے تھے پہلے بھی ذکر آ چکا ہے اس کا تو بہرحال ارس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شراب اور جوا کے تالو سے آخری احکامات آرے اور شیطان کے عمل میں سے گندگی قرار دیتے ہوئے شراب جوا اور فال کے تیر چار باتوں کو ایک ساتھ ذکر کیا قرآن کہہ رہے ہیں بچو ان سے قرآن کہہ رہے ہیں تاکہ تم فلاح پاسکو فلاح پانے کے لیے ان سے بچنا ضروری ہوا آگے فرمایا بے شک شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوے سے دشمنی ڈال دیں اور بغض ڈال دیں کیا چاہتا ہے شیطان شراب اور جوے کے ذریعے دشمنی اور بغض اور عداوٹ ڈال دیں یعنی دشمنی اور بغض کیا ہے لڑائی جھگڑا اور شراب پی کر بھی آپ اس سے باہر ہو کر آپ میں کیا کچھ کرتا ہے کوئی اچھا کام تو کرتا نہیں اور جوے میں ہارنے والا بھی آپ اس سے باہر ہو کر کیا کرتا ہے کوئی اچھا کام تو کرتا نہیں شیطان لڑانا بھی چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے شراب کے نشے میں جو آپ میں فز جائے اور جوے میں ہار جائے وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کر پاتا اور تمہیں یہ شراب و جوے کے ذریعے شیطان اللہ کی حضور نماز میں کھڑا ہونا اس سے روکنا چاہتا ہے اب اللہ فرما رہا ہے فَحَلْ أَمْتُمْ مُنْتَحُونِ پس کیا تم باز آتے ہو کے نہیں یہ آخری حکم ہے تدریج کے اعتبار سے جو عطا ہوا البقرہ میں ہم نے پڑھا آیت نمبر دو سو انیس میں نفع کم نقصان زیادہ شراب و جوے میں انیسا میں ہم نے پڑھا آیت نمبر فورٹی تھری میں نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ اب بتایا جا رہا ہے اتنی ساری باتیں شیطان کے عمل میں سے گندگی بھی ہیں بچوں تاکہ فلا پاؤ اور شیطان تمہیں لڑانا چاہتا ہے دشمنی کرانا چاہتا ہے بوسو عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ کی آس سے روکنا چاہتا ہے نماز سے روکنا چاہتا ہے فَحَلْ أَمْتُمْ مُنْتَحُونِ بَعْزَاتِيُوْا کے نہیں وہ عرب کا معاشرہ جہاں برسو کی بات پہلے کی بات چلی آ رہی تھی صبح دوپے شام کی شراب یعنی کہ عام سی بات تھی جب اسلام نے ان کی اصلاح فرمائی قرآن کریم کے ذریعے اصلاح ہوئی نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے اصلاح ہوئی تو اس طرح خاتمہ ہوا ہے یہ ہے وحی الہی کی تعلیم اور نبی مکرم علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ تو حاصل کلام یہ آخری حکم حتمی طور پر آ گیا اور شراب اور جوے کو بھی حرام قرار دے دیا گیا بعض لوگوں کہتے ہیں حرام کا لز نہیں آیا وہ بھائی شریعت میں بھی اور دنیا کی ہر زبان میں بھی اور قانون کی زبان میں بھی بہت سے انداز ہوتے کسی چیز کو منع کرنے کے یہاں بہت سے انداز اختیار کیے گئے بعض لوگوں نے یہ اڑا دی نہیں نہیں جب نشہ آنے لگے نا تو اس وہ حرام ہوتی ہے بھائی آپ کی ہماری عقل سے فیصلہ نہیں ہوگا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے گی جامی تنمیسی کی روایت آپ نے فرمایا جس شہ کی جس شہ کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام بات ہی ختم کر دیا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اور دس قسم کے افراد پر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے لانت فرمائی شراب پینے والا پلانے والا بنانے والا اور اس کا رس نکالنے والا سرف کرنے والا ٹرانسپورٹ کرنے والا وغیرہ وغیرہ لانت فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالی اس برائی سے اس گندگی سے خواہ و شراب کی ہو جوئے کی ہو ہم سب کی حفاظت فرمائے فرمایا وَأَطِعُ اللَّهَ وَأَطِعُ الرَّسُولَ وَحَذَرُ اور تم اللہ تعالی کی اطاعت کرو رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کرو اور بچتے رہو کس بات سے گناہوں سے بچتے رہو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پَسَكَتُمْ پھر جَاؤ فَعَلَمُوا أَمْنَمَا عَلَى رَسُولِنَ بَلَاغُ الْمُمِينَ تو جان لو کہ ہمارے رسول علیہ السلام کی ذمہ تو بس پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے اگلی آیت کریمہ بڑا گہرا پیارا مقام قرآن حکیم کا اچھا اب آخری حکم آیا تو پہلے تو کچھ لوگوں سے یہ معاملہ ہو رہا تھا کچھ لوگ پی رہے تھے تو بتا دیا گیا جب تک آخری حرمت نہیں آئی فائنل ورڈکٹ نہیں آیا جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا ایک تو یہ بات بتائی جاری ایک ذرا گہری بات ہے اس کے لئے حدیث شریف کا اشارہ کریں گے تو ایک بڑا خصورت پہلو دین کا انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے ان پر اس پر کوئی گناہ نہیں جو وہ پہلے کھاپی چکے جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا وہ ایمان لائے پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور انہوں نے حسن والا معاملہ اختیار کیا امدگی کے ساتھ عمل کیا واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو امدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسن فرماتا ہے بہت سارے حضرات و خواتین کو حدیث مبارکہ ذہن میں آجائے گی انشاءاللہ تعالی جس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل امین ایک انسانی شکل میں آئے اور چند سوالات کیے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے یاد آیا احسان کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا احسی اللہ کی عبادت کرو گویا تو مس کو دیکھ رہے ہو اگر یہ یقین نہیں یہ ممکن نہیں تو یہ تو احساس رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ حسن کب آتا ہے یقین کی جب ڈیپٹ ہوتی ہے ڈیپٹ آف کنوکشن یقین کی جب گہرائی ہوتی ہے تو عمل میں حسن پیدا ہوتا چلا جاتا ہے یہاں بڑا خصورت انداد ہے ہمارے استاد مہتن ڈاکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ نے بھی اور بہت سارے اہل علم نے بڑا پیارا اس پر کلام فرمایا کہ تقوی ایمان اور عمل صالح پہلی مرتبہ تینوں کا ذکر ہے پھر تقوی اور ایمان کا ذکر ہے پھر تقوی اور احسان کا ذکر ہے تو فرق کیا ہے اسلام جو حدیث جبرائیل میں ذکر آتا ہے اسلام ہے اقرار کا نام اور ایمان ہے تصدیق کا نام اقرار کے ساتھ ممکن ہے کہ بے عملی کسی میں ہو لیکن تصدیق دل میں ہو ایمان دل میں ہو تو عمل تو بہتر ہوگا اس لئے دوسری مرتبہ تقوی کے بعد فقط آمنوں کا لفظ آیا عمل کا لفظ نہیں آیا اور جب یہ ایمان اور گہرا ہو اور گہرا ہو اور گہرا ہو تو اب عمل تو ہوگا مگر اس میں حسن پیدا ہو جائے گا درخ کی جڑے جتنی گہری ہوتی چلی جائیں گی شاخیں اتنی پھیلیں گی پھل اتنا آتا چلا جائے گا سبحان اللہ ایمان جتنا گہرا ہوتا جائے گا عمل تو تھا پہلے اب اس میں حسن آتا چلا جائے گا تو حسن کیا ہے مجھے دعا ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی آرہ السلام نے سکھائی اللہم آعینی علی ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادت اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے تو یہ احسان کیا ہے حسن یعنی عمدگی کے ساتھ عمل کرنا اور آخری بات تھوڑی تفصیل ہو گئے اس میں تقوی تینوں مرتبہ آیا تقوی پہلی تفع بھی آیا ثمت آمنو اذا متقو و آمنو عاملو الصالحات پھر آیا ثمت تقو و آمنو پھر آیا ثمت تقو و احسنو یہ تقوی بار بار آیا جتنا اللہ کی ذات پر یقین اور اللہ کا احساس رہے گا اور اللہ کے سامنے حاضری کا احساس رہے گا اتنا ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا اور جتنا ایمان بڑھتا جائے گا عمل میں حسن آتا چلا جائے گا واللہ یحب المحسنین اور اللہ سبحانہ وتعالی حسن یعنی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لیبلونکم اللہ بشئی من السیدی تنالہ ایدیکم و ریماحکم اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا کسی قدر اس شکار سے جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچتے ہیں لیعلم اللہ تاکہ اللہ تعالی ظاہر فرما دے کون غیب میں رہتے ہوئے اس سے ڈڑتا ہے جس نے اس کے بعد زیادتی کی اس کے لئے دردناک عذاب ہوگا جو صورت کے ابتداء میں ذکر آئیتا ہے کہ حالت احرام میں شکار منع ہے اب وہ بات آ رہی ہے اور اس زمانے میں سفر جانور پر ہوتا تھا کئی کئی مدت تک ایک مہینے تک کا سفر ہوا کرتا تھا تو راستے میں کھانے پینے کے معاملات بھی ہیں اب حالت احرام میں ہیں اور سامنے سے خوشکی کا جانور گزر رہا ہے تو آزمائش کا معاملہ آیا کرتا تھا اس کی طرف اشارہ آگے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تقتل السید و ام تم حرم مت مارو شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو ومن قتلہ منکم متعمدن اور جو تم میں سے اس کو جان بوش کر مارے فجزاؤ مثل ما قتل منم نعامی تو جیسا جانور مارا ویسا ہی اس کا بدلہ ہوگا مویشیوں میں سے جس کا تم میں سے دو معتبر افراد فیصلہ کریں گے خانے کعبہ تک اس کو حدی کے طور پر پہنچانا ہوگا وہاں ذبا کرنا ہوگا اس جانور کو یا اس کا کفارہ ہے کھانا چند محتاجوں کا یا اس کے برابر روزے رکھنا لیا ذوقا وبال امری تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے عف اللہ عم سلف اللہ نے معاف فرما دی جو پہلے ہو چکا ومن عادا اور جو پھر ایسا کرے فیم تقیم اللہ من تو اللہ تعالی اس سے بدلہ لے گا واللہ عزیز ذم تقام اور اللہ تعالی غالب ہے کل اختیار رکھنے والا اور انتقام یعنی بدلہ لینے والا ہے اللہ اکبر یہ پہلی پہلی مرتبہ سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے مسئلہ لیکن آج کل تو یہ معاملہ کم ہے آج حالت احرام میں کچھ اور پابندیاں ہیں اور وہ بھی لوگوں سے بمشکل پوری ہو پاتی ہیں تو آزمائش تو ہے پہلے یہ تھا کہ جانور کا شکار وہ منع ہے خشکی کا جانور آگے سمندر کے شکار کا ذکر آ جائے گا اگر کسی جانور کو قتل کر دیا حالت احرام میں تو ویسے ہی جانور مویشیوں میں سے پیش کرنا ہوگا آپ دو محتبار افراد فیصلہ کریں اور حدی کے طور پر وہ حدود حرم میں زبا ہوگا اور اگر یہ کوئی افورٹ نہیں کر سکتا تو جانور کے جتنی قیمت ہے اس کو سمجھے صدقہ فطر کی رقم سے ڈیوائیڈ کیا جائے گا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اتنے پھر روزے رکھنے ہوں گے اور یہ ہے اس کی سزا کا معاملہ اور یہ مسئلہ اگر سمجھ آ گیا تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے پھر مطالق کیجئے کا تفاصیل کا اب تو ہم لوگ جب جاتے اللہ تعالیٰ سب کو عمرے کی حج کی سعادت اتا فرمائے تو عام طبعہ جو ہوای جہاز سے جاتے اس میں اتنا معاملہ تو نہیں ہوا کرتا ہاں اور جو احرام کی حالت کی پابندی ہیں ان کو اختیار کرنا ضرور ان میں کمی کوتائی ہو تو پھر علماء سے پوچھنا چاہی کہ فلاں فلاں کوتائی کا کیا کفارہ ہمیں دینا ہوگا لیکن حالت احرام میں یہ اللہ تعالی نے بڑی سخت بات بیان فرمائی اگر نافرمانی کر رہے ہو تو اللہ تعالی انتقام لینے والا ہے اوحل لکم سید البحری وطعامہو مطاعل لکم ولی سیارہ تمہارے لئے حلال کیا گیا ہے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے فائدے کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے بھی سمندر میں جو ہے شکار کیا جا سکتا ہے حالت احرام میں اور یہ جو مچنی اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ کہیں بندوں کو ان کو تیار نہیں کرنا پڑتا وہ جو فارم ویسے بنایا جاتے ہیں وہ تو الگ بات ہے لیکن سمندر میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا یہ سی فود کا ذریعہ عطا کر رکھا ہے احناف کے ہاتھ تو مشلی کی گنجائش ہے باقی تفصیل فقہی مسائل علماء سے آپ پوچھئے دیگر فقہہ کے ہیں کچھ اور گنجائشیں بھی ہیں وہ تفصیل کا تو موقع نہیں لیکن اتنا بڑا یہ سی فود کا معاملہ انسانوں کی حاجات کو پورا کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے وحرم علیکم سید البر ما دمتم حرما اور تم پر خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو واتقو اللہ الذی علیہ تحشرون اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں گدارتا ہے حسن میں آزمائشوں سے حالت احرام میں کچھ حلال چیزیں منع کر دی جاتی ہیں مشک کیا کرائے جاری حلال چھوڑتے تو حرام کو تو چھوڑ دو روزے کے حالت میں حلال چیزیں چھوڑے نا مشک کیا کرائے جاری حلال کو چھوڑ دی حرام کو تو چھوڑو تو اللہ مشک کرا رہا ہے تاکہ پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ہم قابل ہو سکیں جعل اللہ الكعبت البیت الحرام قیاما للناس اللہ تعالیٰ نے قابے کو احترام والا گھر بنایا اور لوگوں کے قیام کا باعث بنایا سبحان اللہ ایک تو وہ کہ وہ ہدایت کا بھی ذریعہ ہے اور روحانیت کا بھی مرکز ہے اور بقاہ کا بھی ذریعہ ہے اور امن و سلامتی کا باعث ہے اللہ اپنے گھر کی تقریم اور بڑھائے اور اللہ اپنے گھر کے دیدار ہم سب کو عطا فرمائے اور ایک اور بات احادیث مبارکہ میں آتی ہے کہ جب تک قابہ زمین پر موجود ہے زمین والوں کے لیے زمانت ہے قیامت سے قبل اس کو بلند کر لیا جائے گا تو پھر زمانت کا معاملہ ختم ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے قابہ کو احترام والا گھر بنایا لوگوں کے لیے قیام اور بقاہ کا باعث اور حرمت والے مہینے اور حدی کے جانور اور وہ حدی کے جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیئے گئے ان کی بھی حرمت ہے ان کا بھی عدب کرنا سکھایا گیا یہ صورت المائدہ کے ابتدام میں ہم بلکل آغاز میں پڑھ چکے ہیں ذَلِكَ لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہ سے کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمُ اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر ہر شئے کا علم رکھنے والا ہے اَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقَابُ جان لو کہ اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ وَرَحِيمُ اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا نہائی ترحم فرمانے والا ہے مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغِ رسول علیہ السلام کی ذمہ تو صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو یہ سب کے لئے ہی ہے اللہ کا رسول نے تو پیغام پہنچا دیا کوئی نہیں مانا تو اس کا اپنا چوئیس ہم تو مانتے ہیں الحمدللہ اب ماننے کے بعد حضور کی مانتے ہیں کہ نہیں اللہ کو خوب معلوم ہے اللہ اکبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اگلی آیت کریمہ میں زندگی کے بارے میں پوری زندگی کے ایک اصول عطا ہو رہے حلال اور حرام کے بارے میں پاک اور ناپاک کے بارے میں جائز اور نا جائز کے حوالے سے بڑا اہم قیمتی اصول قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَطَيِّبُ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں وَلَوْا عَجَبَكَ كَثَرَتُ الْخَبِيثُ خاتم ناپاک کی کسرت کتنی ہی اچھی لگے اللہ اکبر حرام کتنا ہی زیادہ ہو حرام حرام ہے وہ جہنم کے انگارے ہیں وہ اللہ کے نزدیک اچھا نہیں ہے بڑا پیارا کسی نے جملہ کہا غلازت کے ڈھیر سے عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر رکھتا ہے غلازت کا ڈھیر ہو اور عطر کا خوشبو کا ایک قطرہ یہ زیادہ قدر رکھتا ہے تو حرام کے ڈھیر ہو حرام کے ڈھیر ہو وہ لانت کا باعث بنیں گے حلال تھوڑا سا بھی ہو اللہ کے ہاں کفائد کر جائے گا اور گندگی کے کام بے حیائی کے کام فہاشی اور یعنی کے کام کتنی مسین کر کے دکھا دیے جائیں عورت کو کتنا بے پردہ بنا کر نمائع کر کے پیش کر دیا جائے گندے شیطانی کاموں کو کتنا جہے وہ خوبصورت بنا کر پیش کر دیا جائے گندگی گندگی ہی رہے گی چاہے تمہیں کتنی ہی وہ متاثر کرے اللہ گندگی سے ناپاکی سے حرام سے ناجائز سے میری اور آپ کی افادت فرمائے اللہ حلال پر اکتفاق کی توفیق دے اللہ عفت اور پاک دامنی والے رویوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے فتق اللہ یا اولیلالباب لعلکم تفلحون بس اے اقل والو اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرو مت پوچھو ان چیزوں کے بارے میں جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں گی اور اگر تم ان کے متعلق دریافت کرو گے ایسے میں جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو بدلکم وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی عف اللہ عنہ اللہ تعالی نے اس سے درگزر فرمایا واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالی بہت بچنے والا بہت حلم والا ہے بیجا سوالات سے منع کیا گیا آگے بنی اسرائیل کا ذکر بھی آ رہا ہے تو بیجا سوالات نہ کرو جتنا اللہ بتا رہا ہے اس کے پیارے حبیبہ علیہ السلام بتا رہے وہ بہت ہیں اسی میں تمہارے لئے عافیت ہے اگر اس کے تقاضیبے تم عمل کرو یہ تو نزول قرآن کے دوران بات تھی اور ایک واقعہ بھی پیش آ گیا حج کی فرضیت کا حکم آیا تو بیجا سوالات سے حضور علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا کس نے بیجا سوالات کیا تھے بنی اسرائیل ان کا ذکر آ رہا ہے قد سآلہا قوم من قبلکم اس کے مطالق تم سے قبل ایک قوم نے پوچھا ثم اسبہ بیہا کافرین پھر وہ اس سے منکر ہو گئے وہ جو گائے والا واقعہ تھا اس میں بھی ذکر آیا تھا کہ بیجا سوالات سے بچنا چاہیے مسلم شریف کی روایت پشلی قوم کسرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے حلا کی گئیں مشکین عرب کے کچھ شرکیہ اقائد کا تذکرہ آ رہا ہے اور رویوں کا تذکرہ آ رہا ہے مَا جَعَالَ اللَّهُ مِن بَحِیرَتِ وَلَا سَائِبَتِ وَلَا وَسِیرَتِ وَلَا حَام اللہ تعالی نے نہیں بنایا بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام مختلف اوٹنیاں اور دیگر جانوروں کے بارے میں ان کی غلص سلط اقائد تھے فلاں اوٹنی نے اتنے بچے جنم دے دیئے تو اب اس سے ہم سواری نیک کا کام نہیں لیں گے اس کے دوسرے فائدہ نہیں اٹھائیں گے یہ فلاں بت کی نظر کر دیں گے یہ شرکیہ طرز عمل تھا جانوروں کے بارے میں اور خاص خاص قیفیات جانوروں کے متعلق انہوں نے تیہ کر رکھی تھی تو بحیرہ سائبہ وسیلہ حام اللہ نے اس میں سے کچھ مقرر نہیں کیا لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے یہ خود ساختہ بات فلاں کو حلال کر لیا فلاں بات کو حرام کر لیا یہ خود ساختہ اختیار جو یہ اختیار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے آثورٹی تو اللہ کی ہے سوانیٹی تو اللہ کی ہے اور حاکمی تو اللہ کی ہے حلال حرام کے فیصلے تو اللہ نے کرنے اور اس کے دن سے اس کے رسول علیہ السلام نے کرنے ہیں وَإِذَا عَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اور جب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل فرمایا اور آؤ رسول علیہ السلام کی طرف قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا تو وہ کہتے ہیں ہمارے لئے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا اس صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ وہ ہدایت پر ہوں تب بھی باپ دادا کی بات مانیں گے یہ گفتگو البقرہ میں بھی آئی ہے دیگر مقامات پر بھی آئے گی باپ دادا کی بالکل اندھی پیروی نہیں کرنی باپ دادا مسلمانوں سر آنکھوں پر حق پر ہوں سر آنکھوں پر لیکن اگر باپ دادا کی کوئی بات اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات سے ٹکڑائے جیسے کہ مجھگین کا معاملہ تھا پھر تھوڑے باپ دادا کی بات مانیں جائے گی اللہ تعالی کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا طوعت لی مخلوقن فی معصیت الخالق ابو داوش شریف کی روایت مخلوق کے ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو علیکم انفسکم تم پر اپنی جانوں کی اولاً ذمہ داری ہے اگر تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہو جائے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا تم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لوٹنا ہے پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے حضرت ابوبغ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس آئے کے تعلق سے ایک اشکال پیدا ہوا تو انہوں نے وضاحت فرمائی کہ دیکھو لازمان تم نیکی کا حکم دو گے لازمان بدی سے روکو گے مراد یہ کہ اس آئیت کا یہ مفہوم نہ لو کہ نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنے کا حکم ختم ہو گیا نہیں اصلاً اول ذمہ داری بندے پر اپنی ہے دعوت دین کا کام کرنا ہے امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کا کام کرنا ہے البتہ کوئی ذمہ داری ادا کر رہا ہے اور دوسرے اس کی بات قبول نہیں کرتے تو دوسروں کا گمراہ ہونا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے توجہ سے سننا ہوگی ہم انشاءاللہ اور یہ وسیعت پر گواہ بنانے کے تعلق سے تعلیم عطا کی جا رہی ہے وسیعت پر گواہ بنانے کے تعلق سے اے ایمان والو تمہارے درمیان گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے وسیعت کے وقت تم میں سے دو مطبر شخص ہوں یا تمہارے سوا دو ہوں تم میں سے ہوں مراد مسلمانوں میں سے اور اگر کوئی حالت سفر میں مشکل ہے یا کوئی اور مشکل ہے تو غیر مسلم کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے گنجائش ہے دو افراق کو گواہ بنا لو ان ام تم ضربتن فی الارضی جبکہ تم زمین میں سفر کر رہے ہو فقہہ نے لکھا ہے اور بیان فرمایا کہ زمین میں سفر کر رہے ہو یا گھر میں بھی ہو تب بھی گواہ بنانے کی تعلیم دی جا رہی ہے فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتُ الْمَوْتِ پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچیں تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ السَّلَاةِ فَيُقُسِمَانِ بِاللَّا ان دونوں کو روک لو نماز کے بعد جو دو گواہ بنائے گئے مرنے والا تو مر گیا اب یہ وسیعت کے تعلیم سے گواہی کا معاملہ تو روک لو نماز کے بعد کیوں نماز کے بعد دل میں اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے گواہی بھی بندہ صحیح دے گا فَيُقُسِمَانِ بِاللَّهِ اِنِ رَتَبْتُمْ اگر تمہیں شک ہو تو دونوں اللہ کی قسم کھائیں لَا نَشْتَرِ بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا کہ ہم اس کے عیوث کوئی قیمت مول نہیں لیتے چاہے رشدار ہی کیوں نہ ہوں وَلَا نَكْتُمُ شَحَادَتَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الْآَثِمِينَ اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپاتے اس صورت میں تو ہم بے شک گناہگاروں میں سے ہو جائیں گے تو چاہے وہ رشدار ہی ہو ہم تو گواہی اللہ کی قسم اٹھا کر وہ کہیں کہ کوئی اس کے عیوث معافظہ نہیں لیتے ہم تو صحیح صحیح گواہی دے رہے اور اگر چھپائیں تو ہم بے شک گناہگاروں میں سے ہوں گے فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمُ اسْتَحَقَّ عِثْمًا پھر اگر اس بات کی خبر ہو جائے کہ یہ دونوں گناہ کے سزاوار ہوئے کہ انہوں نے کوئی غلط گواہی دی ہے اگر اس کا اندادہ ہو جائے خبر ہو جائے فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ تو ان کی جگہ ان میں سے دو اور کھڑے ہوں جن کا حق مارنا چاہا گیا جو دو سب سے زیادہ میئت کے قریب ہوں اگر ایسا کوئی امکان ہو تو میئت کے قریب دو افراد کھڑے ہو کوئی خبر ایسی ہو گئی فَيُقُسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُونَ اَحَقُ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا عَتَدَيْنَا پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی اِنَّا اِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ اس صورت میں بے شک ہم ظالموں میں سے ہوں گے یہ دو اور کھڑے ہو کر قسم کھا کر گواہی دیں اچھا یہ آیتِ کریمہ بلکہ آلات ان کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی وہ بہت طویل واقعہ وہ آپ تفاصیل میں پڑھئے گا ذَلِكَ اَدْنَا اَنْ يَأْتُ بِالشَّهَادَتِ عَلَى وَجْهِهَا اَوْ يَخَافُ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے صحیح طریقے پر ادا کریں گے اَوْ يَخَافُ یا وہ ڈریں گے اَمْ تُرَدَّ اَيْمَانُمْ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ کہ ہماری قسم ان کی قسم کے بعد رد کر دی جائے گی یہ انداز اختیار کیا جائے گا جو پہلے دو گواہ بنائے گئے تھے وہ خوف کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری قسم کو رد کر دیا جائے تو وہ پہلے ہی صحیح طور پر گواہی دیں گے وَتَقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سنو وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالیٰ فاسقین کے قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ وسیعت پر گواہ بنانے کے تعلق سے تعلیم اتا ہوئی مزید تفسیدات مطالعہ کیجئے کا تفاصیر میں آج کا مطالعہ ہم یہیں پہ روکتے ہیں اور اب دعا پر محفل کا انشاءاللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ذَلْجَلَارِ وَلِقْرَامِ یا ارحم الواحمین یا اکرم الاکرمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انکا امت السمیع العلیم وَتُبْعَلَيْنَا انکا امت التواب الرحیم اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی ہماری بیویوں ہماری اولاد کی ہماری بہنوں ہمارے بھائیوں کی ہمارے اسات ازا کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اے اللہ ہم تیرے فقیر ہیں تیرے مہتاج ہیں اے اللہ تو علا کلی شہین قدیر اے اللہ تیرے خزانوں میں ہمارے مشکلات کو دور کر دے اے اللہ جو اس وقت تکلیف کا معاملہ ہے اے اللہ اس کو عافیت سے بدل دے اے اللہ امن عطا فرماتے اے اللہ سلامتی عطا فرماتے اے اللہ راحت عطا فرماتے اے اللہ تمام مریضوں کو ایمان کے ساتھ شفائی کام العاجل عطا فرما ہمارے تمام مرحومین کی مفرط فرما اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے اے اللہ کل خیر عطا فرما اے اللہ ہر شر سے بچا لے اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے اے اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک فرما دے اے اللہ ہمارے عامال کو دکھاوے سے پاک فرما دے ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما دے اے اللہ اپنی امدہ عبادت کی ہم سب کو توفیق اتا فرما اے اللہ ہم تیری کتاب کو سیکھ رہے ہیں اے اللہ اخلاص نیت اتا فرما اے اللہ سیکھنے کی سمجھنے کی عمل کی توفیق اتا فرما اے اللہ اس مبارک کام میں جتنے لوگ تعاون کر رہے ہیں اللہ سب کو عجر عظیم اتا فرما اے اللہ ہم سب کو آخرت کا طلبگار بنا اے اللہ اسلام و مسلمان کو عزب و نصرت و غلبہ عطا فرما اے اللہ اپنے دین پر ہم سب کو استقامت عطا فرما اس پر عمل کی اسے پہلانی اس کی نفاس کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ اے اللہ ایمان پر خاتم نصیب فرما اے اللہ اصل رسوائی زلت آخرت کی ہے اے اللہ قیامت کے دن کی زلت اور رسوائی سے بچا اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما ہمیں جہنم سے بچا ہمیں جنت الفردوس عطا فرما وصل اللہ علم نبی کریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الوحب